بسم اللہ الرحمن الرحیم فارس نیوز کی ریپورٹ کے مطابق سپوتنک خبرصہ ایجنسی نے ایک فیلڈ ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ مشرقی شام میں واقعہ صوبہ دیرال زور میں امریکی فوجی ٹیکانو پر حملہ کیا گیا اسرائیل حماس معاہدہ اہم قدم مزید اقدامات کی ضرورت ہے اقوام مسیدہ اقوام مسیدہ کی سلامتی کونسل نے غضہ متویل جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا اقوام مسیدہ نے بودھ کے روز اسرائیل اور حماس کے درمیان یرگمانو کی رہائی اور غضہ میں لڑائی اور بمباری کو روکنے کے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اقوام مسیدہ کے سکتی جنرل انتونیو گوتریس کے ترجمہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ مصر اور امریکہ کی حماس سے کتر کی سالسی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان تیپانے والے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں غضہ کی پٹی میں عارض جنگ بندی جمعہ کی صبح سات بجے شروع ہوگی کتری وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ غضہ پٹی میں عارض جنگ بندی جمعہ کی صبح سات بجے شروع ہوگی دوہا میں پریس کانفس کرتے ہوئے ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کے دوران حماس پچاس اسرائیلی یرگمانی کو رہا کرے گا ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ تیرہ یرغمالیوں کو جنگ بندی کے پہلے روز رہا کیا جائے گا اسرائیل اور حماس نے یرغمالی شہریوں کی پہلیت قتل کو فراہم کر دی غزہ میں اٹھالیس میں روز بھی اسرائیلی فورسز کی بمباری جاری علشفہ حضرتال کے ڈائریکٹر گھر افتار فرستین کے محسور شہر غزہ میں حماس اور اسرائیل کے مابین جنگ میں وقفے کے معاہدے کے بعد بھی سہونی فورسز کے جانب سے نہتے شہریوں پر بمباری جاری ہے غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق غزہ میں اٹھالیس میں روز بھی اسرائیلی فورسز کی بمباری جاری رہی اسرائیلی فورسز نے محسور شہر کے سب سے بڑے علشفہ حضرتال کے ڈائریکٹر کو بھی گرفتار کر لیا تو فانل اقصہ آپریشن فلسطینیوں کا جائز دفعہ ہے ایرانی صدر ابراہیم ریسی ایرانی صدر ابراہیم ریسی نے تو فانل اقصہ آپریشن کو فلسطینیوں کا جائز دفعہ قرار دے دیا ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے صدر ابراہیم ریسی کا کہنا تھا کہ تو فانل اقصہ آپریشن فلسطینیوں کا جائز دفعہ ہے اس آپریشن نے اسرائیل کی بربریت کو تحس نحض کر دیا ایرانی صدر نے مزید کہا کہ غازہ میں سہونی فوج نے جس قتل عام کا ارتکاب کیا ہے اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی اس کے باوجود سہونی ریاست کو کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی یمنی مجہدین بھی میدان میں کوت پڑے اسرائیل کے فوجی حداف پر قروض بزانوں کی بارش یمن کی مسلحہ افواج کے ترجمان نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے سہونی حداف کو نشانہ بنایا ہے کہا کہ یمن کی مسلحہ افواج نے مقبوضہ فلسطین کے جنوبی علاقے عمل شراش میں واقعہ غازب سہونی حکومت کے مختلف فوجی حداف پر قروض مزائل اسے حملہ کیا یمنی مسلحہ افواج کے سربرا نے یہ بات زور دیکھر کہی کہ یمن کی مسلحہ افواج فلسطین کے عوام پر غازب سہونی حکومت کے مظالم بن ہونے تک فوجی کا روائیوں کا سنسلہ جاری رکھے گی اوسیلیا کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی اوسیلیا کے مغربی علاقے میں مقتلے مقامات پر جنگلات میں ایک بار پھر خوفناک آگ بھڑک اٹھی جس کے باعث گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا بین الاقوامی خبر سہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق اوسیلیا کے شہر پرت کے نواہی علاقوں میں جنگلات میں آگ لگنے سے متدد گھر تباہ ہو گئے جبکہ رسکیو کے حکام امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق آگ لگنے کے بعد اوسیلیا کے مغربی علاقوں میں درجہ حرارت چارس دگری سنٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اسلام آباد میں بچوں کا غزہ مارچ پلسطینی بچوں کی عمد کو خراج تحسین وفا کی طرح حکومت میں پلسطینی بچوں سے اظہار یکجہتی اور ان کی حمد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بچوں کا غزہ مارچ ہوا جماعت اسلامی کے زیر احتمام بچوں کے غزہ مارچ میں اسلام آباد کے فیصل ایوینیو پر آزاروں بچے شریک ہوئے جو اسرائیلی حملوں اور بمباری سے متاثر ہونے والے پلسطینی خاندانوں خصوصاً بچوں سے اظہار یکجہتی کر رہے تھے بھارتی وزریعظم نے اندرموزی کے لیے نئے پریشانی امریکہ نے سکر اہنما قتل سازش کی تحقیقات شروع کر دی امریکہ نے بھارت پر واضح کر دیا ہے کہ کینیڈا میں قتل ہونے والے الہدگی پسند سکر اہنما کے کیس کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں عالمی خبرصائی دارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے ترجمان حومی سلامتی جان کربی نے کہا ہے کہ بھارتی کی عادت کے سامنے سکر اہنما گروہ پتونت سنگ پننو کے قتل کی سازش پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شفاق تحقیقات کا معاملہ اٹھایا ہے لاہور سمیت اس اسلامے جمعہ اور ہفتہ کی چھوٹی کا نوٹفکیشن جاری انتظامی نے اس موقع کی وجہ سے لاہور سمیت چھ ڈیویجنز کے تعلیمی آداروں میں جمعہ اور ہفتہ کی چھوٹی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا نوٹفکیشن کے مطابق گجرہ والا ملتان سرگودہ فیصل آباد اور ساہی وال میں جمعہ اور ہفتہ کو تعلیمی آداریں بند رہیں گے واضح ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقی نے پنجاب میں اس موقع کی وجہ سے تعلیمی آداریں دو دن بند رکھنے کا اعلان کیا تھا پاکستان نے برکس بلاغ دوہزار چوبیس میں شمولت کی درخواست دے دی پاکستان نے برکس بلاغ دوہزار چوبیس میں شمولت کے لیے بزابطہ طور پر درخواست دے دی ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران پاکستان کی درخواست کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس اور چین رکنیت حاصل کرنے میں پاکستان کی مدد کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے یہ فیصلہ جوہانس برگ میں برکس سے متعلق پیشرفت کا جائزہ لینے کے بعد کیا امید کرتے ہیں کہ برکس کی طرف سے ہماری درخواست پر عمل کیا جائے گا غزہ کی تباہکن صورتحال دنیا کے لیے سبق ہے پاک فرانسز عیسائیوں کے روحانی پیشوا پاک فرانسز کا کہنا ہے کہ غزہ کی تباہکن صورتحال دنیا کے لیے ایک سبق ہے اگر ملکی خبرسائی جنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل حماس تنازعہ پر پاک فرانسز نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ غزہ میں جاری تباہکن صورتحال جنگ نہیں جتنا پھیلے گا انسانیت کو اتنا ہی نقصان ہوگا غزہ کی تباہکن صورتحال دنیا کے لیے سبق ہے بلنے کا نشان برقرار پاکستان تحریک انصاف کو بیس دن میں دوبارہ انٹرپارٹی الیکشن کروانے کا حکم الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف شفاق انٹرپارٹی انتخابات کروانے میں ناکام رہی پی ٹی آئی سات دن میں انٹرپارٹی الیکشن کی رپورٹ جمع کروائے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے انٹرپارٹی الیکشن آئین کے تحت شفاق نہیں تھے پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن آئین کے تحت بیس دو کے اندر الیکشن کرائے پارٹی الیکشن نہ کروانے پر انتخابی نشان کے لیے نہ اہل ہوگی غزہ کے الچفاہ سبتال سے ملنے والی سو سے زائد الاشوں کی انجتماعی قبر میں تدفین عالمی خبر اداری کی رپورٹ کے مطابق یہ الاشیں مبینہ طور پر شفاہ سبتال پر اسرائیلی قبضے کے بعد وہاں سے ملی تھی لاشیں بری طرح گل سڑ گئی تھی جن میں خواتین اور بچوں کی لاشیں بھی شامل تھی ادویات ایک سو پچیس فیصد تک مہنگی ہونے کا امکان ملک میں ادویات کی قیمتوں میں پندرہ سے ایک سو پچیس فیصد تک آزاب کی منظوری کا امکان نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر کی زیر صدارت وفا کی کبینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پانچ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جا رہا ہے دو سو بار سٹھ ادویات کی رٹیل قیمت میں ازاب سے متعلق سمری اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان ہے ان ادویات کی قیمتوں میں پندرہ سے ایک سو پچیس فیصد تک ازاب سے کی منظوری کا امکان ہے اس سے پہلے دو بار وزارت صحت اور ڈریپ کی سمری پر فیصلہ موقع ہو چکا ہے دورہ اسریلیا کے لیے لگائے گئے تربیتی سیشن میں مزید تین بالز کو شامل کر لیا گیا پاکستان کرکر بورڈ نے دورہ اسریلیا کے لیے لگائے گئے تربیتی سیشن میں مزید تین بالز کو شامل کر لیا بورڈ کی جانے سے جاری آلامی میں کہا گیا ہے کہ پاسٹ بالر شاہنوال بالدھانی بالنگ کے لیے مکمل پٹ نہیں ہے لہٰذا انہیں ریہیب کے لیے نیچنل کرکرٹ اکیڈمی بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاسٹ بالر کی ادم موجودگی کے باعث تین بالرز کو گیمپ کا حساب بنایا گیا جس میں سمنگول علی شفیق اور محمد علی شامل ہیں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے بنافعہ رکھئے گا اللہ حلی کی بایم موسیقی